حضور علیہ السلام فرمائیں وَأَعْضَمُ لِلْبَرْكَةِ یہ اس میں بہت بڑی برکت ہے اس میں یعنی کھانے کو تھنڈا کر کے کھانے میں بہت بڑی برکت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسل ونسلم علی رسوله الكریم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدَ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَرَحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلُو وَشَرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ یہ آیت پاک آٹھوہ پارہ دس میں رکو کی ہے اس آیت پاک کے معنی ہے کھاؤ اور پیو وَلَا تُصْرِفُوا إِصْرَافْ مَتْ كَرُوا إِنَّهُ بَيْشَقْ اللَّهُ تَعَلَى لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ اصراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرما دی میرا موضوع ہے کھانے کی مختلف سنتیں یہ حدیث پاک ہے سمات فرمائیے دارمی شریف کی ہے عَنْ أَسْمَا بِنتِ عَبِي بَكَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهَ قلیفہ اول عمیر المؤمنین حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کی روایت ہے آپ فرماتی ہیں اِنَّهَا قَانَتْ اِذَا اُتِيَتْ بِسَرِيدٍ جب آپ کے پاس سرید لائے گیا یعنی سرید جو ایک حسم کا کھانا ہے گوش کے شربے میں روٹی چوری جاتی ہے امرد بھی تو آپ نے حکم دیا فغطا اس کو ڈھاپ کے رکھیں یہاں تک کہ اس کے بھاپ کی تیزی ختم ہو جائے جو سرید لائے گیا تھا وہ بہت ہی گرم تھا اور وہ گرمی کے وجہ سے اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی وَتَقُولُوا آپ فرماتی ہیں اِنِّى سَمِعْتوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَّمُ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اور فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے یہ بات سنی ہے کہ حضور علیہ السلام فرمائے وَاعَضَمُ لِّلْبَرْكَةٍ یہ اس میں بہت بڑی برکت ہے اس میں یعنی کھانے کو تھنڈا کر کے کھانے میں بہت بڑی برکت ہے کھانا اگر تھوڑا سا گرم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اتنا گرم ہے کہ اس میں سے بھاپ نکل رہی ہے تو وہ بھاپ کے ختم ہو جانے تک اگر کھانے کو تھنڈا کریں گے تو اس میں اتنے تھنڈے کھانے میں بہت بڑی برکت ہے لیکن اگر کوئی گرم گرم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ کوئی ناجائز کا پہلو نہیں ہے لیکن اس حدیث کے روشنی میں صاحب رد المقتار فرماتے ہیں کھانے کو تھنڈا کر کے کھانا سنت ہے تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ کھانے کو اتنا گرم نہ کھائیں کہ جس سے بھاپ نکل رہی ہو تھوڑا سا اگر گرم ہو تو کوئی حرج نہیں اور اس میں برکت بھی ہے اللہ اس پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہتر